موسیقی حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں بھاری اضافہ کر دیا پیٹرول ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر 160 روپے تک پہنچ گیا عوام کا شدید احتجاج کہا حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں اپوزیشن نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ مسرد کر دیا بلاول بھٹو نے کہا عمران خان نے جاتے جاتے عوام پر مہنگائی کی بمباری تیز کر دی تیل کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی میں مزید اضافہ کرے گا حکومت میں شامل اگر کسی شخص کو عوام سے ہمدردی ہے تو وہ عمران خان کو سمجھائے حمزہ شہباز نے کہا پیٹرول کی قیمت میں ہنشربہ اضافہ عوام کا معاشی قتل ہے ہر پندرہ دن بعد عوام کی جے پر ڈاکہ مارا جاتا ہے مسرد ووٹوں سے ہیرہ پھیری ممکن یہ اسی لیے ای وی ایم کے مخالف ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ خیبر پکتن وقام ولیاتی انتخابات میں ایک بار پھر مسرد شدہ ووٹوں کا مسئلہ سامنے آیا مسرد شدہ ووٹوں کا مسئلہ ڈبل سٹیمپنگ کی وجہ سے ظاہر ہوا دوہزار تیرہ کے انتخابات پر جوڈیشل کیمیشن کی رپورٹ میں بھی یہی بات سامنے آئی تھی اسلاموال ہائی کورٹ نے فیصل وارڈا کی تاہیات نائلی کے خلاف درخواست قابل سمات ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس اتر منولا ریمارکس دیئے اگر تاخیر ہو بھی گئی تھی تو وہ اپنا سرٹیفکیٹ پیش کرتے اپنی نیک نیتی تو ثابت کرتے کہ مجھ سے تاخیر ہو گئی ہے اب جب سوال اٹھ گیا ہے تو فیصل وارڈا نے اپنی نیک نیتی ثابت کرنی ہے سپریم کورٹ نے منال ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کے اسلاموال ہائی کورٹ کے فیصلے کو محتل کرنے کی استدعہ مسترد کر دی جسٹس اجاز الحسن کا کہنا تھا کہ ہم اس کیس میں تمام فریقین کو سنیں گے عدالت نے سمات ایک ہفتے تک ملتوی کر دی مسلم لیگ کاف کے پارلیمانی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس آج سامباد میں طلب اس بلاس کی صدارت سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کریں گے مسلم لیگ کے سینٹ، قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور خیبر پرکت نقوی اسمبلی کے تمام ارکان اجلاس کا حصہ ہوں گے آئندہ کا لاحیہ عمل تیہ کیا جائے گا عدلیہ میں احتساب کا کوئی سسٹم نہیں ہے کندیل بلوچ قتل کیس کے مرکزی ملزم کی رہائی کے عدالتی احکامات پر رد عمل دیتے ہوئے فواد چودری کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کئی بار کہہ چکی ہے کہ اس طرح کے کیسز فساد فیلرز ہیں گیرت کے نام پر قتل کیسز میں سپریم کورٹ کے سو فیصلے موجود ہیں کہ اس میں معافی نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ سے رزارش ہے ایکشن لے کہ کندیل بلوچ کے بھائی کو کیسے چھوڑ دیا اور وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر آج لاہور آئیں گے وزیراعظم عثمان بستان اور گورنر چودری محمد سرور سے ملاقات کریں گے صوبے کے انتظامی اور سیاسی امور پر اعتماد ملیں گے موسیقی